گنگا کی صفائی کو لے کر مودی سرکار سنجیدہ نظر آ رہی ہے جل شکتی منتری گجیندر شیخاوت آج دلی کے یمنا گھاٹ پہنچے اور یہاں کی حالات کا جازہ لیا یہاں یمنا کے گھاٹ پر منتری جی صفائی کرنے کے لیے پہنچے تھے اور وہ چھٹ گھاٹ بھی پہنچے یہاں پر ہر سال چھٹ پوجا کی جاتی ہے انہوں نے وہاں پر صفائی کیونہوں نے باقیدہ مانا کی نتیوں کی صفائی کے لیے جنتہ کی بھاگیداری بہت زیادہ ضروری ہے ساتھی ساتھ منترالے کی طرف سے جو نئی پولیسی ہیں ان کو بھی بنانے کا اعلان یہاں پر منتری جی کرتے ہوئے نظر آئے کالی ہو چکی یمنا کو بچانے کی ایک اور قواعد یہاں کی جا رہی ہے اور اس قواعد کا حصہ بنے ہیں جلشکتی منتری کجیندر سنگھ شکاوت جی ان کے ساتھ پورا منترال ہے یہاں موجود ایمو ایس دی موجود راملتن کٹھاریا جی اور تمام لوگ یہاں موجود ہیں منسٹر ہیں جلشکتی منتری کجیندر سنگھ شکاوت وہ خود انہوں نے جمعہ سمحالا ہے اور یہاں پر گھاٹ کو صاف کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ایمو ایس ہیں وہ بھی موجود ہیں اور منسٹری کے تمام ادھکاری بھی یہاں پر موجود ہیں اور جس طرح سے ہر سال آپ کو بتاؤں یہ وہی گھاٹ ہے جہاں پر ہر سال چھٹ پوجہ کا ایوجن کیا جاتا ہے اس کے باوجود گھاٹ کا کیا حال ہے وہ دیکھتے وہ تصوروں میں دکھائی پڑ رہا ہے اور سر کس طرح سے ایسے جو کاریکرم ہے وہ کتنا سہائک ہوتے ہیں جنتہ کو جاغرور کرنے میں اور ندی کو صاف نشتر روپ سے جب تک ایسے سارے کام جن آندولن نہیں بنیں گے جن چیتنا کا ویشہ نہیں بنیں گے تب تک ان میں سفلتہ پرابت نہیں کی جا سکتی کبھل سرکاری کاریکرم کے مادیم سے یا سرکار کے پریاسوں کے مادیم سے ہم اس طرح کے ندیوں کو سنرکشت اور سرکشت نہیں کر رکھ سکتے سب کو ساتھ جھٹنا پڑے گا سب کو ساتھ آنا پڑے گا اور میں مانتا ہوں کہ اس طرح کے پریاس نشتر روپ سے جن چیتنا کو جاگرد کرنے میں ساہک ہوتے ہیں ڈلنیسی ویڈی جنلیس نمی چوہان کے ساتھ منی شرس یا نیوز نیشن